بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنس آپ سب کیسے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت مل بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن ہے اور ان چھوٹیوں سے پہلے ہم جو ہے سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے جس کے مسننی مولانا شبلی نوانی ہے اس سبق کے ہم مشکی سوالات کر رہے تھے سوال نمبر آٹھ تک ہم کر چکے تھے اور سوال نمبر نو ہم نے آج کرنا ہے سوال نمبر نو جو ہے وہ ہمارا اکتباس کی تشریفہ ہے اکتباس کی تشریفہ کتاب کا صفحہ نمبر دو ہے اس پر آخری پیراگراف ہے کہ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پالنگ پر میری چادر اوڑ کر سو رہو صبح کو سب کی امانتے جا کر واپس دے آنا یہ سخت خطرے کا موقع تھا جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کا ارادہ کر چکی ہے اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بس طرح خواب قتلگا کی زمین ہے لیکن فاتح خابر کے لئے قتلگا فرش گل تھا جس رجز یہ ہماری اکتباس ہے جس کی ہم نے تشریف کرنی ہے اکتباس کی تشریف سے پہلے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتانا چاہتی ہوں سب سے پہلے ہم نے تشریف میں حوالہ مطن لکھنا ہوتا ہے حوالہ مطن میں ہم سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھتے ہیں سبق کا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نوانی اس کے بعد ہم دی گئی اکتباس کی تشریف کرتے ہیں اکتباس کی تشریف کرنے سے پہلے کچھ اہم نقاط ہے جن کو مدنظر رکھتے ہیں سب سے پہلے ہم مصنف کا مقتصرا تارخ بیان کرتے ہیں اس کے بعد سبق کا مقتصر احوال بیان کیا جاتا ہے اور جتنے بھی اکتباس میں مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کے محکوم کی وضاحت کی جاتی ہے اور اس تشریف میں اکتباس کو دین گناہ بڑھا کر اس کی تشریف کو بیان کیا جاتا ہے تشریف کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جملوں کا ربط اور ترتیب جو ہے وہ جو اکتباس میں دیا گیا ہے اسی کے مطابق ہو حوالہ مطلب میں سبق کا انوان اور مصنف کا نام لکھنے کے بعد جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے اس میں مصنف کا تعرف لکھا جاتا ہے جیسے یہ سبق جو ہے مولانا شبلی نومانی نے لکھا ہے تو ہم لکھیں گے علامہ شبلی نومانی کی شخصیت اعلیٰ صفات کی حامل تھی ان کی تمام عدبی کاوشوں سے کتے نظر ان کا سب سے بڑا عدبی کرنامہ ان کا اندازہ بیان ہے موجودہ شامل نصاب سبق حجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبلی کی ایک مشہور کتاب صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتخب کیا گیا ہے جس میں انہوں نے مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ حجرت کے نمائع واقعات پر روشنی ڈالی ہے اور اسلام کے ماننے والوں کے حضور پر اعتبار اور اعتماد کو خراجے عقیدت پیش کیا ہے جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت بھی بہت سے لوگوں کی امانتیں تھیں جنہیں واپس لوٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اب یہ اعتباس ہے کہ یہاں سے ہم یہ پہلا پیراگراف ہو جائے گا دوسرے پیراگراف میں ہم لکھیں گے کہ ہماری یہ اعتباس جس میں ہے کہ اس فناب پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا یہاں سے ہے اس کے اب ہم اعتباس کی تشریح کریں گے ہم لکھیں گے کہ تشریح طلب اقتعواس میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ارادے کو پہلے ہی سے بھام چکے تھے یعنی ان کو قریش کے ارادوں کا پہلے ہی سے علف ہو چکا تھا کہ وہ توحید الہی کی اس شما کو بجھانا چاہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں جلوہ افروز ہونے سے تلو ہو چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کے خطرناک ارادوں کو بھام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجرت کا حکم مل چکا ہے آج رات میرے بستر پر چادر اوڑ کر سو جانا اور صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا یہ ایک خطرناک کام تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما جاری کیا اس وقت مکہ میں شدید خطرے کا آلن تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی سازش کی خبر مل چکی تھی حضرت علی بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا ایک واضح قتلگاہ پر سونے کے برابر ہے جان کو سخ خطرہ لاحق تھا مگر یہ بے باق مجاہد مگر یہ بے باق مجاہد اسلام اور شیر خدا جس نے خیبر کی فتح کا سہرہ اپنے سر سجایا اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر تھی کہ اس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا اس قدر اہم تھا کہ وہ موت کی زمین آپ کے لئے پھولوں کا فرش تھا کیونکہ وہ ایمان کی اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے کہ سرکار دعالم کے فرمان پر عمل کرنا ہی اصل ایمان ہے لہٰذا آپ نے یہ کام بڑے اتمنان اور اچھے طریقے سے انجام دیا موسیقی